شروع کرنا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہنمان نیان پہنکتہ ہے موسیقی 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 بہت بڑا طوقع ایسا ہے جو حدیث پر یقین نہیں رہتی ہے حدیث پر یقین نہیں وہ حدیثوں کو غیر قابل مجد کرا ہوئی اور اپنی لیے صرف وہ حدیث قرآن کو قابل سمجھتے ہیں کہتے ہیں قرآن کے علاوہ اتنی اور چیز کا کوئی حدبات نہیں ہے اسی لئے انہوں نے اپنی روح، انہاد، حج، زگاہ سب کو اپنے نمائنی کیوں؟ حدیث کو چھوڑ دینے کے بعد قرآن پر حمل کرنا نہ موقع ہو جاتا ہے اب وہ قرآن کو اپنے ذہن اور اپنی دماغ سے سمجھ کر کر قرآن پر حمل کرتے ہیں چار وقتیں، پانچ وقتیں کہیں نماز ہو جیسے تین وقتیں ہی نماز پڑھیں گے روح کچھ سجدہ نہیں کریں گے بس کھڑے ہوں گے گھڑی دیکھتے ہیں کہ تین منٹ ہوا تو چلو بھائی بس ختم حجیب بری بھٹا دے ہمیں آج جو اس مجلس میں ثابت کرنا ہے اور آپ اگرات کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ آسمان سے نبی پر نازل کیا ہے اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا باتا دیا اور نمبر دو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ پر وہی کے طریقے نازل کیا ہے اس پر عمل کرنے کا نبی کو حکم دیا گیا اور نبی کے دریئے ہم دماؤں کو قیامت تک آنے والے کرما اور انہوں کو حکم دیا گیا کہ آپ سب لوگوں پر انتبعوا ما انزلہ انتبعوا ما اوشیع علیہ اس قسم کے الفاظ قرآن پاک کے بے شمار مقامات پر پہت کریں کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے قرآن قرآن ہمارے لئے قابلِ حجت اور واجب الاتباع ہے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادثِ صحیحہ بھی ہمارے لئے واجب الامل اور واجب الاتباع ہے قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں حجت ہیں اور دونوں چیزیں وہی ہیں کیا ہیں؟ دونوں چیزیں وہی ہیں قرآن بھی وہی ہیں اور حدیث بھی وہی ہیں اور اللہ نے فرمایا جو وہی کے دریئے آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ سوچا جا رہے ہیں وہ نبی کریں آج کی اس درس میں ہم کوشی سے کرتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ جس طرح سے قرآن بدر یہ وہی نادر ہوا ہے ایسے احادیث رسول جو بدر یہ ہے وہی آسمان سے آئی ہیں یہ بڑا اہم نکتہ ہے اس کو سمجھے میں جس طرح سے قرآن بدر یہ وحی میں پر آیا ایسے ہی حدیثیں بھی بدر یہ وحی دونوں وحی ہیں صرف فرق یہ ہے کہ ایک ہے وحی مطلوب اور دوسری وحی غیر مطلوب وحی مطلوب قرآن بعد کو کہتے ہیں وہی بھی ہے اس کی تلاوت بھی کی جائے گی نمال اس کو پڑھا بھی جائے گا مطلوب کی بارے تلاوت کی جانے والی اور ایک ہے وحی غیر مطلوب جس کو حدیث سنکھائے گا اور اللہ تعالی اللہ تعالی تمام انبیاء کے اوپر جو وحی نادر کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک وحی مطلوب اور دوسری وحی غیر کسی پر اللہ نے وحی مطلوب اور غیر مطلوب قرآن پر نادر کیا اکثر آئمہ تھے جس پر اللہ تعالی نے وحی تو نادر کیا لیکن وحی غیر مطلوب لیکن وہ بھی وحی تھی وہ بھی کیا تھی وحی ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ویک وقت میں ان وقت دونوں وحی نادر کیا وحی مطلوبی اور وحی غیر مطلوبی حیر مطلوب ہے اب اس سنسلے میں چند بہت تفصیل اور بڑا حیر بھی یہ موضوع ہے اور اس پر کافی وقت چاہیے لیکن میں نے بہت مختصر کرتے ہیں آیات اور چند احادیث بیش کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ ان احادیث اور آیات کو سن لینے کے بعد اور یاد رکھنے کی وجہ سے یہ محلوب ہو جائے گا جو ہم کہنا چاہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اوپر سے نادر کیا اس کی حفاظت کا دنگا لیا ہے اور اوپر سے اللہ نے دو چیزیں اتاری دیئے ایک قرآن اور دوسری قرآن کا دیئے ہوئے ہیں اب آئے پہلے چند قرآنی آیا ہے نمبر ایک سور قشص آیت نمبر تائیس سور قشص آیت نمبر تائیس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہاں یہ سالت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہوا ہی جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی مطلوع اور غیر بڑی سمجھ رہے ہیں نا آئیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ سور قشص آیت نمبر تائیس اس آیت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مصر واپس آ رہے تھے سکتھ ہیں موسیٰ الرئیشت راق مدین سے اپنے اہویال کو لے کر کے جبنی صدر واپس آ رہے تھے رات کا ٹائم تھا سردی کا موسم راستہ پھٹک گئے ایک دنی دور آگ تک جلتی میں گرائی موسیٰ علیہ وآلہ نے اپنے احیو وآلہ کا یہاں چھہرے رہو مجھے آگ نگر آ رہی ہے میں وہاں جاتا ہوں جا رہا ہوں تم یہاں انتدار کرو وہاں جانے کے بعد آگ جلانے والے آگ جل رہی ہے آپ جلانے والے ہوں موجود ہوگے وہاں ان سے راستہ بھی پوچھ رہو گا اور آپ کامدارہ بھی لے کر کیا ہوں گا تاکہ تم بھی اپنے ہاتھ پیر کو سہن کرو وہاں گئے تو اواز فخلعنا علیہ انکا بالواقی المقدرست ہوا موسیٰ اب نے جوتی کہ نکال دو آمواقی مقدرست انی انا اقاف لا الہ الا انا فعبد دی واقی بس شلعر کا یہ زمین میرے سالہ تو ربوت نہیں ملے گئی میرا گھر سے سمجھیں میرے سالہ تو ربوت نہیں ملے گئی اللہ کیوئی ہے یہ نہیں ہے اننی فخلعنا علیہ انکا بالواقی المقدرست ہوا وانا اخترتکا لما فستمی لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ اللہ الا انا فعبد دی واقیم السلاة لذکری وانا الساعت آتیت اکاد اخفیها لتجدہ كل نفس بما تسعا فلا یسددنک عنہا من لا یکمن بہا تقا ہواہ فتردہ وما تلقا بیمینک یا کمسا خالہی عصائی پورا بیان سندھانے کہ سب ہوا ہی کہیں گے نہیں کہیں گے ہاں ہوا ہی ہے ہی نہیں لیکن میرے کتاب کے سمجھو بھائی ہے ہوا ہی ہے لیکن میرے کتاب کے آخر من اللہ حکم دے گا انہیں آپ کو رسول منایا فیرون کے بعد جاؤ جنبراہ سب کا شکا ہے اس تو وہ مسلمان ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لے کر کہاں بھیل دیا فیرون کی فیرون اور اس کی قوم اور بڑے بڑے لوگ موسیٰ علیہ السلام پیغام پہنچاتے رہے اللہ کا لیکن فیرون اور اس کی قوم نہ فرمانی سالوں گھدر گئے سالوں گھدر گئے یہاں تک کی وہ وقت آیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ اللہ کو دیا کہ آپ ایمان بارے ساتھ میں بڑے کر یہاں سے سیرون کو پیغام پہنچایا تبلیغ کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کا پیغام خورتے سامنے رکھا کہ نہیں رکھا لیکن ہی کتاب نہیں ملی آخر کار فیرون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی بنا پر حلاق و برباد ہو گئے نا پوری قوم تباہ ہو گئے موسیٰ علیہ اللہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جب نجات پائے اور نکلے وادیتی میں آ دے پھر اللہ نے موسیٰ علیہ اللہ کو حکم دیا کہ آپ آئے کوئی طور پر یہاں یہ بہت اہم نقطہ ہے اس کو سمجھو پہنے فیرون حلاق ہوا موسیٰ علیہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے موسیٰ نے کیا نافرمانی فیرون نے کیا نافرمانی کی وہی مطروقی یا وہی غیر مطروقی ابھی تو کتاب ملے ہی نہیں تھی یعنی یتنا عرصہ موسیٰ علیہ اللہ نے فیرون کو تبلیغ کی سبح حدیث کے دریئے کی کتاب اللہ کے دریئے نہیں کی لیکن وہی تھی ہاں وہی تھی لیکن وہی وہی یہ کہہ رہ ملکھو یعنی کتاب نہیں بلکہ جس کو حدیث کہا جاتا ہے آئی باس من پتا چل گیا حدیثوں کی نافرمانی کا انجام بھی تباہی اور بادی کیوں فیرون اور اس کی قوم نے تورات تو بھی نادی نہیں کی گئی تورات کی نافرمانی نہیں کیا نافرمانی کی احادیث جانی وہی یہ گئے اب آئے ذرا سمجھو اللہ فرماتے بلک عداد نام موسیل کتاب اور تحقیق کہ ہم نے کردینے کو بسائرہ تورات نام کتاب دیا بڑی عبرت و نسیت والی چیز تھی لوگوں کے لئے ہدایت تھی رحمت تھی لعل لهم یتد کرون تاکی بنی اسرائیل عبرت و نسیت حاصل کریں جات دیکھئے موسیٰ قلیم اللہ پر وہی برابر آتی رہی فیرون اور اس کی قوم کے غرب ہونے تک اتنا تقییل عرصہ موسیٰ قلیم اللہ پر وہی آئی لیکن کتاب نہیں آگے اس سے پتا یہ چلے گیا کہ جو اللہ کی کتاب نبی کو ملتی ہے اس کتاب کے علاوہ بھی اللہ کی وہی اس پر نازل ہوتی ہے جب تقات نہیں وہی تو موسیٰ قلیم اللہ پر وہی تو شروع ہوگی راستے سے ہاں فَخْلَعْنَا لَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ مُقَدِّسُ تُوَا وَانَ اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَعْمِلِمَا يُوحَا یہ وہی تو ہے کی نہیں ہے وہی ہے لیکن کتاب نہیں جب تک فیرون نہیں ہے اوشیق و ملاج نہیں وہی آتی رہی لیکن کتاب اللہ کی شکل میں نہ تھی وہی غیر مدرو تھی اس سے بتا جل گیا کہ آمدیاء پر کتاب اللہ کی علاوہ بھی وہی نازل ہوتی ہے اور کفیرون کی حیرات جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوران ناوی کتاب دی واضح ہوگئی بات کی ہے کچھ پیش کچھ آؤ یہ سورة نیسا کی آیت یہ بھی بڑی اہمایتیں بھی درست اے نبی ہم نے آپ کے اوپر اوپہ ہی نازل کیا اگر اگر اور سے سن نہیں اینا اوحی نا ایلئی اے نبی ہم نے آپ کے اوپر وحی نازل کیا کمان اسی طرح تشمیتی جا رہی کمان اسی طرح وحی نازل کیا جیسے کہ ہم نے وحی نازل کی تی نوح کی طرف وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ او نوح کے بعد جو انبیاء آ رہے تھے ان کی طرف اگر باست اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ہم نے وحی نازل کی آپ کے طرف کیسے کمان اوحی نازل اِلَى نُوح اسی طرح جیسے ہم نے حضرت نوح کی طرف وحی نازل کی تھی اللہ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ اور جس طرح ہم نے نوح کے بعد جو انبیاء آئے تھے ان کی طرف وہ نازل سیکھے نا وَأُوحَيْنَا إِلَى عِبْرَاهِيمًا اور ہم نے وہی بھیلی حضرت عبراہیم کی طرف اور حضرت اسماعیل کی طرف اور حضرت اسحاق کی طرف اور حضرت یعقوم کی طرف وَالْأَصْبَاتِ اور ان کے اولاد کی طرف جس میں عدت یسکو در آئے وَعِیشًا اور عدت عیشہ کی طرف وَأَيُوبَا وَيُونُسَا وَحَارُونَا وَسُلَيْمَانَا وَآَتَيْنَا دَعُودَا ضَبُورًا بڑی ٹھوس دلیل ہے سمجھنے کے لیے اس آیت میں اللہ تعالی کترے اپیاء کا تذکرہ کیا حضرت نوح حضرت عبراہیم اسماعیل اسحاق یعقوم اسبار عیسی عیوب یونس حارول سلیمان اور دعو اتنے تنام حضرت نوح اور عبراہیم جتنے نوح اللہ نے سب کو نام بھی لیا لیکن اللہ نے سب کی طرح ہم نے وہی بھیجی ہم نے آپ کی طرح وہی بھیجی اسی طرح جس طرح میں نے وہی بھی تھی حضرت نوح کی طرح اور نوح کے بعد اور حضرت ہوت ہے حضرت سمود اللہ حضرت صالح ہے اور جیسے ہم نے ہوئے بھیجی ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف اسحاق کی طرف یعقوف کی طرف اسباد کی طرف عیسیٰ کی طرف یونس وریوب کی طرف حارون دعوت حرون سلیمان اور دعوت میرے کتاب جیتنی اپنی گوگری ہمیں انہیں سلیخ ابراہیم موسیٰ اور دعوت اور حضرت ایک سال کتنوں کی چار نے ابراہیم نہیں حضرت موسیٰ نہیں موسیٰ نہیں حضرت ابراہیم اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ اور دعوت ان دینوں کے راوہ کسی کو اللہ نے کتاب نہیں دی تھی کتاب نہیں موسیٰ 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 جن کی جن کی طرح وہی نادی آپ پر کی اور جن انبیاء تذکرہ کیا اس میں صرف تین جن کو آسمان کتاب ملی باقی جتنے سب بگر آسمان لیکن وہی نادی یعنی وہی ہے خیر موسیٰ 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 حدیث کہا جائے یہاں یہ اصل سمجھنا کتاب کے علاوہ بھی انبیاء پر اللہ کی وہی ساری دنیا جانتے حدد نو پر وی اِنَّا اوحینا الے کما اوحینا الہ لیکن کتاب کی شکل بھی نہیں وہی آئی اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم جانیا جیسے ان کی طرف اپنے وی بھیجی اسی طرف بھیجی اور جن اللہ نے اشارہ کیا ان ان انبیاء میں دو قسم کے ہیں کچھ ایسے ہیں جن پر وی مطلو نادیل بھی اکثر ایسے ہیں جن پر وی غیر مطلو تو گویا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی وی نادیل کی مطلو بھی اور اگر بات سمجھیں کہ ہے کوئی مشکل آئیت تیسری آئیت یہ سورة النیسہ کی آیت تفاہ ایک سو تیرہ بلکل واضح کہ اللہ تعالیٰ دونوں پر نادیل یہ وہی وی اوپر سے وہی نادیل ہوتی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قرآن بھی نادیل ہوا اور حدیث یعنی وہی گئے مطلوب آئیت سورة النیسہ آئیت ملی سو وانزر اللہ علیک الكتاب ولحکمت وعلمك ما لم تکم تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیم اور اللہ نے اتارا آپ کے اوپر کتاب والحکم اوپر حکمت وعلمك ما لم تکم تعلم اور اللہ نے آپ وہ باتیں بتا دی جو آپ نہیں جانتے وکان رفضل اللہ علیک عظیم اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ اوپر بہت ہی بڑا ہے اب یہاں دیکھیں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اے ربی ہم نے آپ پر دو اسی لیے اسی لیے نبی علیہ السلام امت کو جو سکھلاتے تھے وہ بھی دونوں چیزیں سکھلاتے تھے چونکہ دو چیزیں اللہ نے آپ پر نہ دے کہ دو چیزوں کی وہی ہوئی نہ ہوئی اب دونوں چیزوں کو محبود رکھنا ہے دونوں چیزوں کی تعلیم دینا ہے دونوں کو قیامت نبی راستان جس طرح سے قرآن کی تعلیم دیتے ایسے حدیث سورة الجمعہ نمبر دو ہوا الَّذی بَعَثَ فِي الْمِنِّ جِنَ رَسُولَ مِنْهُ يَتْرُو عَلِهِمْ آیَاتِهِ وَيُذَكِّر وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ اور عمارِ نبی سکھاتے ہیں ان کو کتاب وَالْحِکْمَة اور ناثر دو چیزیں ہوئی وہی دو چیزوں کی تعلیم بھی آپ نے دو چیز اور اللہ اکبر ازواج متحرات کو حکم ہو رہا ہے سور احضار آیت نمبر چونتیس سور احضار آیت نمبر چونتیس ازواج متحرات کو حکم ہو رہا ہے وَذَقُرْنَ مَا جُدْا فِي وَيُوتِ كُنَّ مِن آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِقْمَة اللَّهُ اکبر ہمارے نبی جینے تمہارے گھروں میں پڑھتے ہیں دو جینوں کی تلاوت کرتے ہیں مِن آيَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کِتَاب وَلْحِقْمَة وَلْحِقْمَة پتا چلا کہ آپ اپنے گھر میں دو چیزیں تلاوت کرتے تھے پڑھتے تھے ایک تو قرآن دوسرے کوئی حدیث اس لئے انوائی متحرات کیا حکم ہو رہا ہے وَذَقُرْنَ آپ کے گھر میں کتاب وَحِقْمَة جو پڑھی جاتی ہے اصواج مطارد تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو گھر میں رہ کے یاد کرو تاکہ باہر امت تک یہ دو جینے تم پہنچا سکو آخر نبی ریفہ صلی اللہ جب گھر میں رہتے تھے سمجھو پہلے گھر میں رہتے تو کچھ نہ کچھ تو وہ ہی آہی رہی ہے آپ چاہے وہی مطلوع ہویا گئے رہے محضور کچھ نہ کچھ تو محضور ہو رہا ہے اب اگر باہر والے مرد بھی آکے بیٹھے رہتے تو کون سا تائم تھا جس میں آپ ازوارِ متحرات کے بطول قدعہ ہو بھئی آپ کے گھر میں چلت آدمی آکے بیٹھ جائے تو آپ کی بیوی آپ سے کیا حال اٹھا سکتی ہو آپ کی تو شکل بھی نہیں سکتی ہو آپ کو کوئی کلاس پارے میں نہیں لاکر کے دے سکتی یہی ہوگا نا اللہ تعالی نے پاوندی لگا نہیں جب اللہ کسیل گھر میں آئے گے تو باہر کے کوئی آدمی نہیں آئے گا لیکن جو باہر کے لوگ یاد کرتے ہیں تمہاری ذمہ ڈاری ہے کہ گھر میں دونوں چیزوں کو یاد رکھو بات پہتا ہوں اچھی طرح سے یاد کرو اچھی طرح سے ذکر کرو کیا ما یتلا فی وجود اکنہ جو پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اور تمہارے گھروں میں کیا مِن آزاد اللہ وَل اللہ نکتا ہوں یہی سے بات ہو کچھ لوگ کہتی نہیں حکمت کا مطلب تھا سوچ سمجھ اگر سوچ سمجھ جو ہوتی ہے اس کا تعلق دل سے یتلا پڑھی نہیں جاتی اور یہاں قرآن میں کیا وَدْقُرْنَ مَا یتلا فی بوجود اکنہ اے ادوآد متحرات ان کو اچھی طرح سے یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے اللہ کی کتاب اور پتا چلا کہ پڑھی جانے والی چیز اب یہاں دو چیز ہیں اللہ تعالیٰ جو نبی پر نادل کرتا تھا دو چیز ہیں ایک کتاب اور حکمت اور ازوان مہتحرات کو امید دونوں چیزوں کو یاد کرنے اور ایک رکھنے کا حکم میرے خواہ یہ آیات اتنی تو کاسی ہیں اور آیات پڑھیں کہ تو بہت ٹائم ہو جائے گا اب آئیں حدیث وہ چند حدیثیں ہم چاہتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں بات آئیتا حالانکہ ہر حدیث وہی ہے لیکن یہاں میں صرف چند وہ حدیثیں پیش کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ رسول نے شراحت کے ساتھ کہ اللہ نے میرے اوپر ہوئی وہی لہت کیا خیلق ہو تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ واقعی حدیثیں آئیں آئیں نمبر اے امام شافی رحمت اللہ لے اپنی کتاب قدل سالہ من اکل کرنے رسول اللہ رسول اللہ نے اشاء ان الروح الامین ان الروح قد القا فی روعی انہو لن تموت نفس حتی تستو فی ندقها فاج منو فطلب اے لوگو ابھی ابھی جبرائی ابھی اللہ تعالی کی جانب سے میرے دل میں یہ بات وہی کر کے جا رہے ہیں جبرائی ابھی نہیں وہی کے دل میں دار ہے نا ان الروح الامین روح امین ابھی ابھی میرے پاس آئے اور ہمارے دل میں یہ بات وہی کر کے ڈال کر کے جا رہے ہیں اللہ نے اپنی مصدر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ موسیقی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اشہ لئیس من عمل یقرب الی جن ایلا قد عمر تک بھی اے لوگو کوئی عمل ایسا نہیں جو جن جن کے قریب لے جانے والا ہو مگر میں نے تم کو بتا دیا ہے اور کوئی ایسا عمل نہیں جو جہنم تک لے جانے والا ہو بگر میں نے تم لوگ اس سے بنا کر دیا ہے اگر تم میں سے کسی انسان کا رسک ملنے میں تاخیر ہو دیری ہونے لگے آپ نوکلی جھوٹ رہے ہیں لیکن رسک قائم جدام نہیں ہو رہا ہے آگے پیچھے ہو رہا ہے تو آبی معلوس ہو کر یہ کوئی سوچیں رکھتا ہے نا تو درست تم خبر دار اگر رزق ملنے میں تھوڑی سے تاخیر ہو تو پریشان نہ ہو نا مرو مرو اور رزق کے دھوڑنے میں حلال طریقہ نمبر تیر بڑی واضح بہت ساری مثال ہے میں نے بہت متضاد اکتظار دکھا بھییا نمبر تیر خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ لو کہتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خڑے ہو گئے فنعنیس رب نے لوگوں پنایا حلمو علیہ لوگوں میرے پاس جلدی آجاؤ جلدی آجاؤ آپ نے اعلان کرنا شروع کر دیا فوری طور پر لوگ ایک اٹھا ہو گئے فجرہ سوئے اللہ حسول کے در در بیٹھ دیں اللہ فقالا جب سارے لوگ بیٹھ گئے تو اللہ حسول نے فرمایا حادا رسول رب العالمین جبرائین یہ اللہ رب العالمین کے رسول جبرائین ابی ابی نافذ فی روعی ابی ابی میرے دل میں یہ وحی ڈال کر کے جا رہے ہیں اللہ اکبر وہ اسی کو کہتے ہیں نا وہ حدیثیں میں بتا رہا ہوں جن میں سراحت کے ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ بات اللہ نے ہمارے بھو پر بھوئی کی اس حدیث کو امام بزان میں روایت کیا کس نے امام بزان نے آؤ نمبر چار اللہ اکبر وہی کو دیکھو حدث جابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جابی بن سورہ رضی اللہ تعالیٰ من کے حدیث جس کو امام مسلم رحمد اللہ نے اپنے صحیح قدر تل کیا ہے اللہ نے ہم کو حکم بے رکھا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم بے رکھا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم بے رکھا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بھا کہتا وہ یہ بھی ہے آئیں نمبر پانچ یہ حدیث جو آبا رہی ہے اے مسلم ابو دعوت ابن ماجہ بغیرہ کی ہے مستد احمد بن عبدالل کی حضرت عباد بن حمار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو اِنَّ اللہ اوحا ایلیٰ لعب سنو اِنَّ اللہ اوحا آگئے بہی نا اوحا ایلیٰ کے ساری وہی جو ہے کتاب قرآن کے علاوہ ہیں یہ بات ہے قرآن کی نہیں ہے قرآنی آیات نہیں ہے لیکن وہی قرآن ہے وہ تو نہیں ہے لیکن وہی وہی ہے اِتَّبِعِ بَا يُحَا اِلیٰ اس کا مطلب کیا جہاں وہی اطلاق حکم آیا وہی بطلوبی ہے وہی غیر بطلوبی ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ عثمان سے اُتارا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ دالی نہیں ہے آگئے لا سمجھیں اِنَّ اللہ اوحا اِلیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہی بیجی ہے اور کیا بیجی کوئی صورت نہیں ہے قرآن بات اَنْ تَوَادْعُو کہ تم تبعہ دو اختیار کیا کرو آج دے حَنْ تَلَا يَفْخَرَ اَحَادٌ عَلَىٰ اَحَادِكُمْ اَحَادٌ عَلَىٰ تم میں سے کوئی آدمی تبعہ دو اختیار کرے تم میں سے کوئی آدمی کسی اپنی بھائی ورفق نہ کرے اللہ تعالیٰ حِرْمِ مِنْمَالِ مِنْ دَوْلَتْ مِنْ جمال میں اولاد میں مرد مقام مردے کتنا بھی بڑا بنا دے اپنے آپ کو کیا کرو توازو آج دے خیال کرو تاکہ گئر اپنے دوسرے بھائی کو بھرموسہ کرو وَلَا يَفْقِي آَحَدٌ عَلَىٰ اور تم میں سے کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی پر جانتی نہ کرو نمبر چھے امام بودعود رحمت اللہ امام بخار رحمت اللہ العدب المفرد میں ابن ماجہ نے نقل کیا عرص مالک رضی اللہ طالعہ نے کہتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ اِنَّ اللَّهَ طَعَلَىٰ اَوْحَا اِلَيَّا اللَّهَ تعالَىٰ میری طرف وہی بھیجی ہے کیا بھیجی ہے اب ہی بھیجی ہے اَنْ تَوَادَعُوا کہ لوگوں تم توادو اور آددی ان کے ساری کے ساتھ تکیل مزاروں وَلَا يَبْغِيَ عَبَادُكُمْ عَلَابَا تم میں سے کوئی ایک دوسرے برزیادتی نہ کرے آگے بات سمجھیں آؤ نمبر ساتھ حضرت عائشہ صندقہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ قَال رسول اللہ صلی اللہ سلم اِنَّ اللَّهَ اَوْحَا اِلَيَّا اَنَّ اللَّهَ اَوْحَا اِلَيَّا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف وہی بھیجی ہے اور کیا بھیجی ہے اَنْ تَوَادَا کیا بھیجی ہے اَنَّهُ وَنْسَلَقَ مَسْلَقًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَحْلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ اللہ خبر اللہ گوھر سے سنو اللہ نے ہمارے اوپر کیا وہی بھیجی ہے اَنَّهُ وَنْسَلَقَ مَسْلَقًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہی بھیجی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی میشک جمع سے راستہ چلے کا کوئی علم حاصل کرنی تم میں سے جو شخص سے بھی علم حاصل کرنے کے لئے راستہ چلے گا اللہ فرماتے ہیں سَحْحَلْتُ لَهُ طَرِيقَ قَلْ جَنَّتِ اس کے لئے جَنَّت کا راستہ آسان کرنے اب وہی بھی ہے اور وہی کے ساتھ ساتھ الفار بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی بلکل حدیث قدسی کیا حدیث قدسی اللہ علم کی نمبر دو وَمَن صَلَبْتُ قَعِيمَتَ اَسَبْتُهُ عَوَيْهِمَا الْجَنَّةِ اور اللہ نے فرمایا میں اپنے جس بندے کی دونوں محبوب آخیں چھینلو اور وہ سبر کرے گا تو میں اس کے اوپر جنت کو واجب کروں گا اس کے بندے کہا دوں گا جنت وَفَضَلُنِ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِّن فَضَلٍ فِي عِبَادَتِ اور نَفِلِ عِلْمِ حَاسِل کرنا نَفِلِ عِبَادَتِ سے افضل وَمَلَا قُدِّنِ الْوَرَعَ اور دین اسلام قَدَارُ بَدَار اللہ تعالیٰ وَرَعَ پرنکھا کس پر اس حدیث کو امام بہر کی رحمت علیہ نکل کیا اور یہ حدیث صحیح اللہ معلوانی فَسَحِی الجعبِ اس حدیث میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نمی اصلاح اِنَّ اللَّهَ اَوْحَا اِلَئِ اللَّهَ تعالیٰ میری طرف ایک آخری حدیث سو صحیح مسلم کی صحیح مسلم حضرت عائشہ صدیقہ وَضِي اللَّهُ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ رسول صلیح اشتا وَمَيَا رسول اِنَّ جِبْرَئِ لَا اَقْعَانِ ایسا مجھ کو تُم درا کروڑ بدلتے ہیں ایو اُٹھ کر بیٹھتے جو دیکھیں نا وَجِ اے میرے پاس جِبْرَئِ عَمِين آئے تھی میرے پاس جِبْرَئِ عَمِين آئے فَنَادَانِ جِبْرَئِ عَمِين میں ہم کو بکارا فاہ فاہ لیکن آہستہ آہستہ بکارا کہ میں سن لوں تُو نہ سن سکو فاجبتو فاخفا ان کے جِبْرَئِ عَمِين نے آہستہ سے بکارا تم سے شکا کر دیں تمہاری نیر خراب نہ ہو جائے اللہ اکبر یہ آئیشہ کا مقام ہے یہ آئیشہ کا مقام ہے فاجبتو فاخفا ایتو من کے جِبْرَئِ عَمِين نے تمہارا اتنا خیال لگا کہ تمہاری نیر خراب نہ ہو جائے چونکہ جب بکارا مشکو تمہیں پتا نہ چل سکے تو میں نے بھی جواب ویسے ہی دیا کہ تمہ پتا نہ چل سکے آہستہ یہی سے صحیح مسلم کے اور آئیشہ وَلَمْ يَكُنِ يَدْخُرُ عَلَيْهِ كَوَقَدْ وَضَعَتِ سِيَابِ سِيَابِ جب رہیل امین کبھی گھر میں نہیں داخل ہو سکتی جس وقت تم اپنے کپروں کو اتار دو اور شوہر کے ساتھ اگر تُوپڑتا وغیرہ اتار دیتی گھر میں کوئی بات نہیں جب تمہارا تُوپڑتا وغیرہ گفرہ رہے کیسے جب رہیل امین پر کے اندر آسکتے اللہ امبر اللہ امبر اور مجھے جب رہیل امین نے جب رہایا میں جانے رہا تو اس بات کو میرا پسند کیا گیا تمہارا کو جباؤں میرا تمہاری نیت خرات کروں چلو یہ بات تو ہوئی جب جب رہیل امین کس کام کے لئے آئے جب رہیل امین کس کام کے لئے آئے اب اللہ سنشاہ پر جب رہیل امین آئے اور کہا انہا رب کا یا امورو کا آپ کا رب آپ کو حکم دے رہے ہیں جب رہیل امین آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کیا اسی رجعت آ جاتا ہے بھئی وہی انہا انہا رب کا آپ کے رب آپ کو حکم دے رہے ہیں کیا حکم دے رہے ہیں انتا اتی احر البکی کہ آپ جنتی بکی جائیں اور جتنے مسلمان امتی آپ کے مجھون فتح تطفیر سب کے حق میں آپ دعائے مغفرت کریں وحیوی جب رہیل امین آئے لیکن قرآن آیت کوئی سورت میں درد نہیں کیا کیوں آپ پر جو وحینادی ہوتی تھی وہ ایک کتاب اللہ کی شکل میں دوسرے ہاتھی اس کے شکل میں دونوں پر عمل کیا جائے تھا لیکن دونوں کو ملایا ہاں وحی ہونے میں دونوں مشترک اب اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں حکم دیا کہ اے لوگو تم پیروی کرو جس کی وحی کی جا رہی ہے تو اب وحی کی پیروی کرنی ہے میں چاہے کتاب اللہ کی شکل گویا سنت رسول کی شکل میں ہو گویا کی وحی ہے اب جو لوگ کتاب اللہ کو مانتے حدیث کو تصریم کرنے کے لئے تیانی اس کا مدہ ہے کہ وہ ہی راہی کو مانتے نہیں راہی ہے اللہ تعالی نے نبی کو اللہ تعالی نے عمار واب کو وی کی پر بھی کرنے کو گم دیا اور ہم نے ذکر نازل کیا جانئی وہی نازل کیا اور وہی مطلوع اور غیر ہے مطلوع یہاں اللہ نہیں کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا ذکر کو نازل کیا اور ہمیں ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ حدیث اور آیات نقل کرنے کا مقصد سے ہمارا یہ تھا کہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے ورنہ کتنی آیات و کتنی حدیث و نقل کریں بھی مقصد صرف یہ عیبت نانا واضح کرنا کہ حدیث حصول بھی وحی الہی ہے اور آپ پر جو وحی نازل ہو رہی تھی وہ دو طرح کی ایک وحی مطل اور ایک وحی غیر مطل اور جتنے انبیاء گدرے ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن پر اللہ سب وحی دیر مطل نازل کیا وحی مطل ریاضی کی اللہ کرا سب بخم ہی دو دو آئے ہیں باقی انشاءاللہ امدہ بلک وی امدہ اللہ بلک 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 ہو گئے